سورہ نبا سے متعلق شروع کر رہے ہیں مکی صورتوں کا سلسلہ قیامت کے نقشے پیش کیے جارہے ہیں آخرت کا تذکرہ ہے جنت والوں کا بیان جہنم والوں کا بیان مستقل یہ موضوع آخری پارے میں ہمارے سامنے آئے گا سورت النبا میں اللہ تعالی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اس کے نظارے پیش کیے اور کل کے انجام کا بیان بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمیتسالون لوگ آپس میں کس بارے میں سوال کر رہے ہیں ایک بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں مراد لوگوں کا بحث کرنا انکار کرنا غلط بات ہے سیعلمون انقریب وہ جان لیں گے ثم کلنا پھر ہرگز نہیں یعنی لوگوں کا طرز عمل غلط ہے سیعلمون انقریب وہ جان لیں گے کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا فرش والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا جمع کر زمین کو بیلنس کیا وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا وجعلنا نومکم صباتا اور ہم نے تمہارے لئے نین کو آرام کا ذریعہ بنایا وجعلنا اللیلہ لباسا اور ہم نے رات کو اوڑنا یعنی پردہ بنایا سکون کے لئے وجعلنا نہارا معاشا اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا کام کاش کر لو اور ہم نے تمہارے پر سات مضبوط یعنی آسمان بنائے وجعلنا سراجوں وہاجا اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا اور ہم نے بادلوں سے پانی سے بھرے بادلوں سے موسلہ دھار بارش برسائی لینو خرجا بی حبا ونباتا تاکہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں و جنات ان الفافا اور پتوں میں لپتے ہوئے گھنے باغ اللہ اکبر یہ اللہ کی قدرتیں وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بے قادر اِمْنَ يَوْمَ الْفَسْرِكَانَ مِقَاتَ بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے یَوْمَ يُنْفَخُ فِسْسُورِ فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَا جس دن سور پھوکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ آوگے نیک لوگ الگ بری لوگ الگ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ أَبْوَابَ اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے ایک مراد فرشتوں کا نزول ہوگا وَسُوِّرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَ السَّرَابَ اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اِمْنَ جَهَمْنَ مَقَانَتْ مِرْسَوْدَا بے شک جہنم گھات میں ہے اللہ اکبر مجرمین کو نافرمانوں کو عذاب دینے کے لئے تیار ہے اِمْنَ جَهَمْنَ مَقَانَتْ مِرْسَوْدَا بے شک جہنم گھات میں ہے لِطَوْغِينَ مَآبَ سرکشوں کا ٹھیکانہ ہے لَا بِثِينَ فِيهَا اَحْقَابَ وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا بَرْدَوْا وَلَا شَرَابَ نہ اس میں ٹھنڈا کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی چیز کا مزہ پینہ بھی پڑے گا تو خون پینہ بھی پڑے گا تو پیپ استغفراللہ اِلَّا حَمِيمَ وَغَسَّاقَ آگے قرآن فرما رہا ہے مگر گرم پانی اور بہتی پیپ یہ پینے کو ملے گا جہنمیوں کا استغفراللہ جزاء وفاقہ یہ پورا پورا بدلہ ہوگا اِمْنَهُنْ كَانُ لَا يَرْجُونَ حِسَابَ بے شک وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے بھلا بیٹھے تھے آخرت کو فراموش کر بیٹھے تھے وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَّابَ اور ہماری آیات کو جھوٹ جان کر جھٹلاتے تھے معاذ اللہ وَكُلَّ شَيْنَ حَسَيْنَاهُ كِتَابَ اور ہر شئے ہم نے گن کر شمار کر کے لکھ رکھی ہے فَذُوقُ فَلَمْ نَزِيدَكُمِ اللَّا عَذَابَ اَبْتَسُ مَزَا چکو ہم تمہیں ہرگز نہیں بڑھائیں گے مگر سوائے عذاب کے اعتبار سے کچھ اضافہ بھی ان کے لئے ہوگا تو صرف عذاب کا اضافہ ہوگا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آکے عذاب سے معفوظ سرما ناظر اکرام یہی موضوعات آخری پارے میں ہیں کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے یہ جہنم والوں کا ذکر ہوا اب جنت والوں کا بیان اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَا یقیناً متقین کے لئے کامیابی ہے حدائق وعنابہ باغات اور انگور ہیں وَكَذَاعِ بَأَطَرَابَ اور نوجوان ہم عمر عورتے ہیں جنتیوں کی عمر تیس سال کی ہوگی وَكَأَسًا دِحَاقَ اور چھلکتے ہوئے جام ہیں لا يسمعون فیہا لغوان ولا کذابہ نہ اس میں وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ خرافات قسم کی بات یہ بدلہ ہے آپ کے رب کا انعام جو بہت ہوگا خوب ہوگا جو اللہ عطا فرمائے گا ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیانوں سب کا انتہائی رحم فرمانے والا اللہ لا يملکونا منہو خطابہ وہ اس سے بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے جس ان روح یعنی جبریل امین اور فرشتے سف باندے کھڑے ہوں گے وہ بول نہیں سکیں گے سوائے اس کو جس کو رحمان نے اجازت دی اور وہ بات بھی کرے گا تو ٹھیک ٹھیک اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی اللہ جس کے لئے پسند کرے گا ہوگی مگر جو بولے گا وہ اللہ کی اذن اور اجازت سے بولے گا ذالک اليوم الحق یہ دن برحق ہے یعنی قیامت کا فمن شاہ اتخذ الاربہی معابہ پس جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھیکانہ بنا لے آپ کے پاس میرے پاس بھی چوئیس ہے اللہ اپنی رضا والا معاملہ ہمیں عطا فرمائے جنت الفردوس پر اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلا دے جو جنت تک لے جانے والا ہے اِمْنَا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا یَوْمَ يَنذَرُ الْمَرْءُ مَا قَدْ نَمَتْ يَدَا جس ان آدمی دیکھے گا جو کو جس نے کمائی عامال کی آگے بھیجی اپنے ہاتھوں سے وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر کہے گا یَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اے کاش میں مٹی ہوتا مجھے پیدہ ہی نہ کیا گیا ہوتا یا میں دوبارہ کھڑا نہ کیا جاتا میں مٹی مٹی کر دیا جاتا میرا حساب کتاب نہ ہوتا مجھے کھڑا نہ کیا جاتا یہ حسرت ہوگی کافر کے لیے آخرت کے منکر کے لیے اللہ ان حسرت اسے بچائے کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے